نحمدہ و نصلي على رسولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَا انیس سو تیراسی چاند کے حساب سے ساتھ جمادیو ثانی تقریباً اثر کی نماز سے کچھ دیر پہلے جب حضرت کی طبیعت خراب ہوئی تو میں لے کر اسپتال جا رہا تھا کے راستے ہی میں حضرت کا وصال ہو گیا جہاں تک حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلح الدین صاحب صدیق رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا تعلق ہے حضرت اللہ مہا قندھار شریف میں پیدا ہوئے قندھار شریف حیدر آباد دکن کا ایک شہر ہے جو اورنگ آباد صوبے میں آتا ہے اورنگ زیب عالمگی رحمت اللہ علیہ کا مزار حیدر آباد دکن کے ایک مشہور شہر اورنگ آباد میں ہے تو اورنگ زیب عالمگی رحمت اللہ علیہ کی مناسبت سے یہ صوبہ اورنگ آباد کہلاتا ہے تو آپ قندھار شریف میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجید کا نام حضرت اللہ مولانا غلام جیلانی سا صدیوں سے وہیں آباد تھے قرآن مجید فرقان حمید ابتدائی کتابیں اور اسکول کی تعلیم قندھار شریفی میں مکمل کی حفظ قرآن مجید فرقان حمید قندھار میں اپنے والد ماجید ہی سے انہوں نے حفظ کیا اور اس کے بعد آپ کے والد ماجید نے ہندوستان کے در و دراز علاقوں میں خط و کتابت کر کے یہ تیہ کیا کہ اپنے بچے کو در سے نظامی پڑھایا جائے تو حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا کسی طریقے سے رابطہ حافظ ملت حافظ عبدالعجیز صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ سے ہوا حافظ ملت صدر شریعہ بدو طریق حضرت اللہ مولانا عمجید علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے جو کہ مصنف ہیں بہار شریعت بریلی شریف اور اجمیر شریف میں جب صدر شریعہ پڑھاتے رہے اس زمانے کے شاگرد ہیں حافظ ملت حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کہ یہاں داخل ہوئے آٹھ سال تک آپی کی یہاں درس نظامی کی تکمیل کی اور اس کے بعد میں تقسیم ہن کے بعد آپ کراچی تشریف لے آئے کراچی آنے کے بعد کھارا در میں ایک مشہور ملت ہے جو برت پہلے اس قائد آزم سے لگی ہوئی ہے جس کا نام اخون ملت ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے بلکہ تقریبا دیوڑ سو سال گزر گئے اس مسجد کا قیام جو ہے وہ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ایک جرمنی سیان نے جنا پونجا پر ایک کتاب لکھی جو جنا صاحب کے والی کی اس میں بھی انہوں نے چھاگلا اسٹید آخون مسجد کا ذکر کیا آخون مسجد قدیمی مسجدوں میں سے ایک مسجد وہ آج کل تو بہت عالی شان ہے اس میں حضرت نے خطابت اور امامت فرمائی تقریباً بیس سال تک وہاں خطیب اور امام رہے تعلیمات کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلح دین صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اچھے استاد کے شاگر ہیں سلسلے بیت اور تصوف میں صدر و شریعہ حضرت اللہ مولانا عمجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید اور ان کے خلیفہ حضور مفتی آزمہین فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ جو آلہ حضرت امام مہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحب زادیں ان سے بھی آپ کو خلافت حاصل اسی طریقے سے قطب مدینہ حضرت اللہ مولانا زیاؤدین سمدنی رحمت اللہ تعالی سے بھی تمام دنیا پر کے معروف سلسلوں میں سند خلافت حضرت کو حاصل مثال کے طور پر قادریہ رضویہ برکاتیہ نوریہ ایک سلسلہ ہے دنیا میں جس کو مداریہ موموریہ بھی کہتے ہیں ان تمام سلسلوں میں بلکہ شازلی سلسلے میں یہ سلسلہ تصوف ترکی میں اور عرب دنیا میں بہت پایا جاتا ہے شازلی سلسلے میں بھی حضرت کو خلافت حاصل ایک غیر معروف علاقے میں آن کر کے آپ نے خاموش دین کی تبلیغ فرمائی آپ کا تبلیغ کا طریقہ یہ تھا جب اپنے پجرے میں نشست ہوتی تو لوگوں کو تصوف طریقت اور شریعت پر بھی گامزنگی کا درز دیا کرتے اور آپ کا طریقہ تبلیغ یہ تھا کہ مختلف جگہ محفیل نات ہوتی گاہے گاہے اس میں اپنے موریدوں کو ہدایت شریعت پر استقامت اور خاص طریقے سے آلہ حضرت فاضل بریلوی کے مسئلت پر گامزن رہنا اور اسی میں نجات کا درز دیا کرتے چونکہ کھارا در میٹھا در بنیادی طور پر میمنوں کا علاقہ ہے لہٰذا بیو شمار میمن حضرات جو ہیں جو کہ راسق العقیدہ سننی آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے رہے اور اس طریقے سے یہ خاموش تبلیغ کا سلسلہ جاری تھی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بعض حضرات جو ہیں تصوف طریقت میں تو بہت معروف ہوتے لیکن دینی علوم میں وہ اتنے معروف نہیں ہوتے لیکن حضرت میں یہ ہم اہنگی پائی جاتی تھی کہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مسلح الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی پاکستان بننے کے بعد جب دارولم امجدیہ کا اجرا ہوا تو گاڑی کھاتا ایک یہاں مشہور جگہ ایک بہت مختصر جگہ آپ نے درس و تدریس کا کام شروع کیا جب سے دارولم امجدیہ مارز وجود میں آیا بنیادی مدرسوں میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد مسلح الدین صدیق رحمت اللہ تعالی کا نام نامی اسم گرامی بھی اس کے بعد دارولم امجدیہ کی امارت جب چھوٹی پڑ گئی تو یہ دارولم امجدیہ نیا جو عالم گیر روز سبزی منڈی نیشنل کالیس سے متصل ہے اس امارت کا افتیطہ ہوا جب شروع میں اس مدرسے کا اجرہ ہوا تو یہاں سے بھی دس و تدریس کا سلسلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مسلح الدین صدیق رحمت اللہ تعالی کا جاری اور ساری رہا صرف انتقال سے چند مہینے پہلے حضرت علامہ قاری صاحب نے سخت آدھشواری آنے جانے میں اس زمانے میں اتنے آسائش نہ تھے کہ کوئی صاحبہ قارمہ انہیں یہاں چھوڑتے اور قارمہ گھر چھوڑ دیا کرتے یہ سلسلہ نہ تھا عام آدمی کی طریقے سے بس میں سفر کیا کرتے قلب کے آرزہ میں جب مبتلا ہوئے تو اب بس سے سفر کرنا ممکن نہ رہا تو یہ حضرت کا بیرحال ایک کمال ہے ایک رکشے والے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اس رکشے میں آمد و رفت کا جو کرایا ہوتا دارلوم امجدیہ سے جو مشاہرہ ملتا اس سے رکشے والے کا کرایا زیادہ ہوتا یہاں سے مشاہرہ لینے کے بعد مجھے جہاں تک یاد آتا ہے تک میں بیس پتچیس روپے اس میں اور شامل کر کے رکشے والے کو دیے جاتے جب ہم کچھ ہلکی پھل کی عرض کرتے تو ہم سے ارشاد فرماتے کہ جو پڑھانے میں مزہ آتا ہے پڑھنے اور پڑھانے میں جو دل لگتا ہے گھر پر بیٹھ کر وقت کا زیاہ ہے لیکن جب آنے جانے میں سخت دشواری کا سامنا ہوا تو آپ نے یہ تدریسی سلسلہ چھوڑ دیا اس تدریسی سلسلے کو چھوڑ کر پھر ہم نے اپنے طور پر سونچا کہ حضرت گھر میں بیٹھے ہوں وقت ضائع ہوگا کیا کیا جائے ہم نے یہ سونچا کہ صحہ ستہ شریف کی جو کتابیں ہیں ان میں سے امام آزم ابو حنیف رضی اللہ عنہ کے مذہب کے قریب چونکہ ہم بنیادی طور پر حنفی ہیں ترمیزی شریف جو ہے یہ امام آزم ابو حنیفہ کے مذہب سے متعلق جو ہے بہت مفید کتوب حدیث میں یہ کتاب بڑی معروف ہم نے سونچا کہ اس کا ترجمہ کیا جائے حضرت سے گزارش کی تو حضرت نے کئی ابواب کا ترجمہ ترمیزی شریف کا اردو میں کیا ظاہر ہے کہ ذہن میں یہ تھا کہ جب ترمیزی شریف کا ترجمہ ہو جائے اس کے بعد اگر وقت نے اجازت دی تو اس کی شرح پر بھی کچھ کام ہوگا لیکن افسوس کہ وہ کام چند ابواب پر ہی مشتمل رہا اور آگے نہ بڑھ سکا کہ حضرت کا وصال ہو گئے یوں آپ نے ایک بہت بڑا عمر کا حصہ درس اور تدریس اور تبلیغ میں گزارا فارض تحصیل ہونے کے بعد حیدرابہ دکن سکندر آباد یہ حیدرابہ دکن کا سکندر آباد آج کل فوجی ضرورت کا علاقہ بنا ہوا ہے وہاں آپ کچھ عرصے تک خطیب اور امام خیصے سے رہے اور اس کے بعد میں آپ حیدرابہ دکن کے سکوت کے بعد پاکستان تشریف لے آئے صرف ان کی زندگی کے چند گوشوں کی تکمیل کیلئے عرض کیا جاتا ہے اخون مسجد میں بیس بائیس برس گزارنے کے بعد میں میمن مسجد خوری گارڈن یہ بہت پرانی مسجد اور بہت بڑی مسجد یہاں کے احباب ان کی خدمت میں آئے کہ آپ کی خدمات کی یہاں ضرورت ہے بہت زیادہ ان لوگوں نے حضرت پر اسرار کیا تو حضرت اخون مسجد چھوڑ کر میمن مسجد خوری گارڈن تشریف لے آئے خوری گارڈن ایک قدیمی ترس ہے اور اسی کے نام سے ایک گارڈن جو ہے اسی کے نام سے مسجد کا نام بھی پڑ گیا میمن مسجد خوری گارڈن لیکن حضرت کے انتقال کے بعد ابازابتہ حکومت کے یہاں یہ بات یعنی بلدیا عزمہ کراچی میں منظور ہو گئی کہ خوری گارڈن کا نام بدل کر مسجد خوری گارڈن رکھ دیا جائے لہٰذا وہاں ایک پتھر نصد ہے جس میں سرکاری طور پر اس گارڈن کو مسجد خوری گارڈن قرار دیا گیا اس لئے معروف طریقے سے میمن مسجد مسجد خوری گارڈن کہلاتا ہے جو جوڑیا بزار میں ہے جوڑیا بزار پاکستان کی کیمیکل کی ایک مرکزی گویا تجارتی مارکٹ ہے جس میں یہ مسجد واقع ہے حضرت کے وسال کے بعد میں مسجد سے متصل گارڈن ہی نے حضرت کا مزار پر انوار جو ہے وہ بنایا گیا اور آج بھی آپ کا مزار جو ہے ہر خاص و عام کے لیے ایک برکتوں کا مرکز اور گویا تجلیات کا ایک مرکز ہے جہاں ہر جنہیں عظیم و شان ناتخانی بھی منقب ہوتی ہے اور سال میں میرا خیال یہ ہے کہ کراچی میں شاید ہی کسی بزرگ کو سب ظاہرے کے آفتاب و مہتاب ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی کسی کے محبت دل میں ایسی ڈال دیتا ہے کہ کراچی میں شاید اتنا عظیم و شان ارس کوئی اور نہیں ہوتا ہوگا جتنا حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلح دین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ہوتا ہے تو یہ ان کے مختصر زندگی کا خاکہ تھا اور درس و تدریس لوگوں کے ہدایت اور مسلح کے عالی حضرت پر گامزہ رہنے کی تلقین ہما وقت آپ کا وظیفہ رہتی اور اس طریقے سے حضرت اللہ مانے خدمت دین کی یہ تبلیغ کی اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں قبر انور پر ہما وقت آپ آئیے تو زیارت کرنے والے فاتحہ پہنے والوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے یہ ان کی مختصر سیرت کا خلاصہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلح دین صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر رحمت ردوان کی بارش فرمائے